دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے اور اس محنت کی زمداری کس پر ہے کس پر ہے بھائی بہت سارے کہتے ہیں انہیں لے جو یہ فارغ کیا مطلب یہ فارغ لوگوں کا کام کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں مسروف آتی کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں تو ابھی نیا ہوں میں تو ابھی میں تو بڑا میری تو دکان ہے نا جی آپ کو پتہ ہے نا جی او بھائی یہ کام ہے لوگ بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے جو آپ بات کہہ رہے ہو نا اللہ کو راضی کرنا دین پر چلنا آخرت کی تیاری کرنا دین کو دنیا میں پھیلانا اللہ کے قلمے کو بلند کرنا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور یہ کام کرنے میں نے کہہ کہتا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں ذرا میں کیا ہو جاؤں ذرا گھر سیٹ ہو جائے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں ذرا دکان سیٹ ہو جائے ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے ذرا فیکٹی سیٹ ہو جائے اب محلی صاحب نے کرنا یہی ہے ہر صاحب کام تو ہے یہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں دو سال تین سال چار سال پانچ سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا اور کیا کہا ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو پھر اوپر سے آواز آتی ہے ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے یہ پر پٹی ڈال دو دو سال چار سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں وہ کہاں جا کے سیٹ ہوا خبر میں ایسا سیٹ ہوا کہ پٹی ڈال دی کس نے بچوں نہیں ہے وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا بچوں نے باپ کو سیٹ کر دی اپنے ہاتھ بھی خبر میں جھاڑے تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری خبر میں جھاڑے گا وہ بھائی اور دنیا دھوک ہے ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا بھائیے ڈائی گھنٹے بھائیے سروزہ بھائیے تو قریب کرنے کے لیے ہے یہ تھوڑا جب چھٹی اجتماع میں آئے چھٹی اجتماع ختم چھٹی میں نے زادی سے پوچھا ریوڑ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاء اللہ تین دن یہاں رہے بیان سنیں مذاکریں سنیں بہت ساری باتیں سنیں اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے واپس جا کے کیا کرو گے کیا بات کی اسے کہنے لگا مولی صاحب اگلے ساری اجتماع پہ بھی رہا ہوں گا اگلے ساری اجتماع پہ ہے یہ جیسے جمعہ پارٹی جمعہ پارٹی ہوتی رہا ہے ہر مسجد میں جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے کس نیت سے یہ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں اگلے جمعے اور کی نیتی نہیں ہے سر پڑھنی یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے اجتماع پارٹی اب اجتماع میں آئے وہ دوبارہ کب آئیں گے اجتماع کب ہوگا ہمارے ساری اجتماع کب ہوگا اجتماع کب وہ بھئی کام کے رہے ہیں یہ کام ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے بہت بڑا کام دیا پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو قرآن حفظ کرنے کی دیر سے شروع کیا ابھی آدھا سبارہ بھی حفظ نہیں ہوا یہ موت آگئی اللہ قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن اس کو حفظوں میں اٹھائیں گے حج کی نیت سے چلا ابھی راستے میں تھا کہ موت آگئی اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے یہ سارا مجموع نیت کر لے بھائی پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا انشاءاللہ اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانے انشاءاللہ دیکھو تین طرح سے کام چلتے کتی طرح سے بھائی زور طاقت زر پیسہ ساری منت مشامت تبریق کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ ذر سے چلتا ہے کس سے چلتا ہے بھائی ساری دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی بھائی یہ مجموع بہت قیمتی مجموع ہے بڑا اہم مجموع ہے ہر طبقے کے لوگ اور سچی بات ہے یہ مجموع خود نہیں آیا کون لائیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بات کو کولنا سننا اس محول میں آنا یہ نعمت ہے نعمت ہے نعمت ہے اس کی قدر کیا ہے یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لئے صرف کہنا سننا بھرائے کہنا سننا نہیں مارے دلہ حجیب اس طاقتہ رائے گئے میرا ترچمہ تھا عربوں میں بیان فرما رہے تھا مالکہ آج تبریق میں کیا ہوا کہنے والا کیا کے بارے سننے والا سن کے بارے اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیدی جو ہے اپنے خامی سے کہہ رہی اس وقت جب جا رہا تھا وہ تکانا اپنے کام پر کہ بھائی چینی ختم ہو گئی چینی لانی ہے بہت اچھا آٹا بھی ختم ہو گئی آٹا بھی لانا ہے بہت اچھا چائے بھی ختم ہو گئی چاول بھی ختم ہو گئی بہت اچھا کی بھی تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی لیتے آنا کھلا چیز بھی لیتے آنا وہ بولی جا رہی وہ سنتا جا رہا ہے سام کو آیا تو خیلی حد بی بھی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اس کا کیا بنا ہونے کا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب اوہ بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لئے بھائی یہ کہنا سننا کس کے لئے بھائی چوٹی سی زندگی ہے کام کریں اصل آخرت ہے مر جانا چوڑ جانا ہے یہ سب کل ختم ہو جانا ہے ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے پیچھے ہوگا آجی مجھدار صاحب کا بیانتا ہے حربوں میں میں ترجمہ کر رہا ہم ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی بات میں ترجمہ میں نہیں آتا تو بیان میں کہنے لگے کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان وہی کہتا ہے پاکستان پاکستان ہندوستان نہ پاکستان قبرستان قبرستان وہ عرب مجھے کہے ترجمہ کرو میں کہاں میں کہاں ترجمہ کرو اوہ بھائی سب چھوڑ جائے اصل کام کریں بات ضرورتیں ہیں کوئی سادھی پر لے آئیں کھانا سادھا کریں کپڑے سادھا کریں پکان سادھا کریں شادی سادھی کریں اور سواری کو سادھا بنائیں سور لگے کس پر دعوت تین تبرین اللہ کا پیغام سیروزہ چلہ تین چلے سال سات ماہ روزانہ کی محنت روزانہ کا مشورہ روزانہ کی ملاقاتیں گر گر پھرنا جگہ جگہ پھرنا اللہ کے پیغام کو پہنچانا سیروزہ کی زمان نگلے طاقت خرچو چلے تین چلے کی زمان نگلے اس میں قوت خرچو اس میں صلاحیت لگے معاشرے میں بیٹھے چکنہ ہو کے بیٹھے چکنہ ہو کے رائے دیں جو میند کرے گا وہ ہی رائے دے گا نا تو سارے دن میند نہیں کرتا وہ رائے کے دے گا اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا بھائی بہت ہنچا کام دے دیا بہت ہنچا انبیاء والا کام انبیاء والا کام کسی کو سفیر بنا دے نہ حکومت ایک مہینے کے لیے حارضی طور پر اور بیس سال پرانی بات ہے تو ابھی تک اس کے بتیجے اور بھانجے لوگوں کو بتا دیں میرا چچا سفیر رہا ہے میرے 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 تایہ سفیر رہے ہیں سفیر ہونے کو اتنی بات سمجھتے ہی تھی بڑی بات تو تبریق کا کام کرے گا وہ کس کا سفیر بنے گا حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کیا اللہ کا سفیر ہونا پڑی یا ایوہ اللہ ایوہ ایوہ انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کسی کے محتاج نہیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا وہ خود چمکے گا جو دین کا کام نہیں کرے گا دین تھوڑا مٹتا ہے وہ خود ہی بٹ جائے گا بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کیلئے رکھ لے یہ بادشاہ کا احسان ہے خادم کا کمال نہیں اللہ جس سے دین کا کام کام کرنے والے کا کمال نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے لیکن اللہ کس سے کام لے گا آئیسہ فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لئے اللہ اسی سے کام لے گا جو کہے گا کہ میں تیار ہوں اور جو کہ دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا اللہ کے کرم سے ہوتا اللہ کسے تو پیش کرتا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں دعوت کے کام میں تبلیغ کے کام میں یہ اپنے اپنے محضلوں کا انجن بیٹھے اپنے اپنے علاقوں کا انجن بیٹھے انجن تیز سلے گا ڈپے تیز انجن آہستہ ڈپے آہستہ انجن کھڑا ڈپے کھڑے یہ سارا جو بجوہ ہے اگر یہ روزہ نہ محنت کرے علاقے کا کام بڑھے گا نماز کی تعداد بڑھے گی مسجد آباد ہوں گی چلہ تین چلے کا خورج بڑھے گا دیہات میں شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر ایک نمونہ بنے گا دین اس کو کہتے صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھے جائے گا عملی طور پر نظر آئے گا صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے دین سیکھنے کے لیے کتابوں سے نہیں تقریر سے نہیں مذاکر سے نہیں دین کیسے دین سیکھتے تھے انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا معاشرت والا دین اخلاق والا دین معاملات والا دین گر والا دین مصر والا دین مالداروں کا دین غریب وں کا دین سنکھے دیکھتے تھے دین کو سمجھتے تھے ایک ہفتہ ٹھہرتے تھے دو ہفتے ٹھہرتے تھے ایک اشرا ٹھہرتے دو اشرا تقریروں سے نہیں حملی تو اپر دین نظر آتا تھا آپ نے ایک چیز کو دیکھا ایک چیز کو سنا یا پڑھا زیادہ اثر کس کا ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے سنا کہ ایکسیلنٹ ہوا سو آدمی مر گئے اخبار میں پڑھا ایکسیلنٹ ہوا ہے سو آدمی مر گئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیلنٹ ہوا ہے ایک آدمی مر گیا آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا ایک کا کیونکہ دیکھا ہے سو کر نہیں سن آئے تیم سن کے نہیں پڑھ کے نہیں دیکھ کے سمجھا جاتا ہے ایسا معاشرہ وجود میں آئے جب سو پیسا دیم زندہ ہو ایک ساتھی آئے کسی علاقے کا میں ہمارے آئے میں اٹھا تھا سوپہ خطوط میں ایک ساتھی آئے اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی ہمارے علاقے کا کام اتنا بڑا شب جمع اتنا بڑا مرکز اتنی سال کی جماعتیں اتنی سات مات کی جماعتیں اور اتنا منگل کا مشورہ اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے اور اتنی چلے کی جماعتیں اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جسے کام ہو چکا میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا محول بنتا ہو کہ نہیں یہ ایسی مسجد ہوگی آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو آزان پر بند ہو جاتی ہو کہ یہ ایسی بار کیا تو کوئی نہیں آپ کے علاقے میں زمیدار لوگ جو ہیں وہ اوشر ادا کرتے ہیں کہ نہیں جی شوشر کی تو بات ہی نہیں سوری اچھا آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں یہ بات تو میں نے کبھی سوری کوئی نہیں وہ بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے اپنی بہن کا سور پر چوری نہیں کرتے بیس لاکھ رو پر دبائے میں بہن کے گھر کھانا کھانے کو اب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں اور بہن کے پچیس لاکھ رو پر دبائے اور اچھی بات کہتے ہیں بعض لوگ ہم نے جہیز دے دیا تھا ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نے فجر کی نواز کیوں نہیں پڑھی پھر تم میں نے تحجد پڑھ لیتا اپنی مرضی کا دی تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پر ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں بھائی تبلیغ سے مقصود تین زندہ ہو کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنی فری ڈیسپنسری ہیں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے انٹاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فرن ہیں اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں اتنا بیمار سارے ہیں تو خوش کس بات میں ہو رہے ہیں تبلیغ میں کہے پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عظم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو دین پھیلانے پر لگائیں گے امشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ میں اس کام کے لئے قبل فرما اللہ یہ کام کرنا ہمارے لئے آسان فرما اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ تو بولو بھائی حمد کر کے بھائی بولو بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی نکہ چلہ تین چلے وہ کھڑے ہوگا